اسلام علیکم میں ہوں آپ کا اپنا دوست فیاء زکریہ میں ہوں باری خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ری ایکشن والے اور آج کے ہمارے ویڈیو کا موضوع ہے the glory of ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس ویڈیو میں جو ہمارے علماء ہے تارک جمیل صاحب وہ آج ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان بیان کریں گے تو ان کی شان سے ہر ایک پاک مسلمان کو محبت ہوگی تو اسی حوالے سے ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور یہ ایک ہمارے ویور کا کمنٹ ہے تو تب ہی ہم اس کے اوپر ویڈیو بنا رہے ہیں تو بینہ ٹائم ضائع کریں بینہ کسی طریقے آئے ویڈیو کے جانب بڑھتے ہیں اور اس کا ایک واقعہ بھی حضرت عمرہ ہمیشہ حضرت ابو بکر سے کوشش کرتے تھے آگے نکل جاؤں آگے نکل جاؤں آگے نکل جاؤں ساری زندگی موقع نہ بن سکا طبو کا موقع آیا تو اللہ کے نبی نے کہا مال خرچ کر عثمان رضی اللہ عنہ انہوں دس ہزار لشکر کا سارا سامان تیار کیا ان کی سواریاں ان کا راشن راشن کے لیے تھیلے تھیلوں کو بند کرنے کے لیے دھاگے تک اپنے گھر سے دیئے اور تین سو دینار اوپر دیئے تو اللہ کے نبی کی چھولی میں ان تین سو دینار پڑھے تھے یوں اور آپ ان دیناروں کو اٹھا اٹھا کہ یوں فرما رہے تھے مَا عَلَى عُثْمَانَ أَلَّا يَعْمَلَ بَعْدًا عثمان آج کے بعد کچھ بھی نہ کرے تو جنت واجب ہوگی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو عمر کہنے لگے آج میں ابو بکر کو کٹ سکتا ہوں آج میں اس سے آگے نکل سکتا ہوں کہ وہ آج کل غریب ہے میں مالدار ہوں تو تھوڑا لائے گا میں زیادہ لاؤں گا تو میں بڑھ جاؤں گا لہذا انہوں نے اپنے مال کا آدھا حصہ آدھا گھر میں رکھا اور آدھا لے کر آئے ابو بکر نے جھاڑو بھیر دیا جو کچھ تو وہ سارا سمیٹ کے لے آئے جب دونوں پراپرٹی سامنے رکھی گئیں تو حض عمر کی بہت زیادہ نظر آ رہی ابو بکر کی بہت تھوڑی نظر آ رہی لہذا حض عمر بڑے اتمنان میں کھڑے کہ آج جیت خطاب کے بیٹے کی ہے میں قربان جو ہوں اللہ رسول تو جانتے ہیں کہ کون کیا کر کے آیا ہے تو میرے نبی نے سوال ہی بدل دیا جو اس وقت کا سوال ہی نہیں کوئی آدمی مسجد میں چندہ دینے جائے مدرسے میں چندہ دینے جائے کہا جی مولی صاحب یہ ایک لاکھ روپیہ ہے مدرسے کے لیے مسجد کے لیے آگے مولی صاحب کہیں پیشے کتنے پڑے ہوئے ہیں تو اگر ایوی واپس کرو میں تو تو اڈیٹ نہیں ہتے کیونکہ کوئی چکر لگ دا ہے تو اسے اٹھے کدار ہو مگر علی شاید ابھی پچھے کتنے پہن یہ موقع کا سوال ہے ہی نہیں مولی صاحب کو چاہیے جی جزاک اللہ یہ لیجی رسیب بسم اللہ پھر بھی موقع آئے تو دیتے رہیں تو میرے نبی نے پوچھنا یہ تھا ابو بکر کتنا لائے ہو عمر کتنا لائے ہو اور یہی اس موقع کا سوال ہے لیکن اللہ رسول جانتے ہیں کہ کس کے مال میں وزن زیادہ ہے تو میرے نبی نے سوال بدل دیا فرمایا عمر ما خلفتا واہ عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو دوست عمر تو وہیں دھڑم ہو گئے کہ بھو میں گیا سوال سے ہی وہ پتا جائے کہ بھو میری کلی اڑ گئی گئی وکٹ عمر ما خلفتا یا ما ترکت لے اہلک یہ دونوں الفاظ ہیں پیچھے گھر والوں کے لئے کیا چھوڑا تو پہلے حضرت عمر بڑے جوش میں کھڑے تھے پھر ایک دم ڈھیلے ہو گئے کہ انباد جی آدھا چھوڑا ہے آدھا لائیا پھر آپ نے کہا اب آبا کر ما خلفتا یا ما ترکت لے اہلک او بکر تو پیچھے چھوڑ کے کیا آیا بچوں کے لئے کیا چھوڑ کے آیا تو ان کا ترکت اللہ و رسول میں تو اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں باقی سب کچھ لے تو اس پر عمر کہلنے کے ابو بکر میں نہیں تجھ سے آگے بڑھ سکتا کوئی بھی تجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا اپنے کپڑے بھی دے دیئے اور ایک ٹارٹ تھا وہ پہن کر اس کو کانٹوں سے سی لیا تو جبریل آئے کہنے کے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر نے یہ ٹارٹ کوں پینا ہوا ہے تو آپ نے کہا کہ ابو بکر نے سارا کچھ اللہ اس کے رسول پہ لگا دیا ہے اس لئے یہ پینا ہوا ہے تو کہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ابو بکر اسے پوچھو مجھ سے راضی تو ہے مجھ سے راضی تو ہے اس فقر میں مجھ سے راضی ہے میں تو اتنا سفر کر کے آئے ہوں چار دن پہلے میں بارہ ملکوں کا دس ملکوں کا سفر کر کے ہوں ساری ہڈیوں میں درد ہے میں اس لئے ہوں کہ چلو کوئی بخشش کا بہانہ مل جائے کوئی بخشش کا بہانہ مل جائے اللہ راضی ہو جائے آپ سارے اس لئے حج پہ جا رہے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے جو سارے جہان سے کہتا ہے مجھے راضی کر وہ کہہ رہا ہے ابو بکر سے پوچھو مجھ سے راضی تو ہے تو آپ نے کہا ابو بکر تیرا رب تجھے سلام بھی کہہ رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ راضی ہو تو ابو بکر کی چیخیں نہیں کہا میں اپنے رب سے راضی ہوں میں اپنے رب سے راضی ہوں میں اپنے رب سے راضی ہوں میرے بھائیوں بہنوں زندگی ایسے گزار کے مرو کہ اللہ کو ملے تو اللہ خوش ہو کے مل رہا ایسے نہ مرو کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جا رہے ہیں ہم مجرم بن کر قیدی بن کر ملکل ماشاءاللہ یار کیا زبردست جذبہ اپنے گھر کا سارا سامان ساری چیزیں لے کر آگئے وہی اور عزت عمر جو ہے وہ ان چیزوں میں ہماری صحابی جو اکثر جنگ کرتے تھے نا کہ ہم آگے جائیں گے وہ نیکی میں آگے جائیں گے مقام میں یا ردبے میں آگے نہیں جانا نیکی میں آگے جائیں گے جب عزت عمر بھی کہتے تھے کہ ہمیشہ ابو بکر آگے تو آج ہمیں آگے جاؤں توڑا سی عبادت میں یہ نہیں کہ ابو بکر کا ردبہ لے ہوگا وہ نہیں لے پائیں گے اور کسی کا اپنے اللہ نے اپنا ردبہ الگ رکھاوا ہے دس ہزار صفائیوں کا کھانا رسی دھاگا تھیلا دس ہزار صفائی مطلب مال بہت زیادہ ضرورت دی مسلمان کیونکہ جذبہ تو تا لیکن لڑنے کے لئے اتیار مال اور دولت نہیں جس سے جا کے اتیار خریدتا جا جانور خریدتے مال وہ عزت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دیا تو پہل اللہ کے نبی نے وہی جنت کی بشارت کر دی کہ عزت عثمان آپ کچھ کرے نہ کرے جنت اس پہ واجب ہے تو مطلب ہر صحابیوں کا اپنا ردبہ اور واہ صحابہ کہ مطلب ہر صحابہ اپنے آپ کو الگ طریقے سے منواہ کی گئے اس دنیا سے تو پھر آپ لوگوں سے پسی ایک گزارش ہے کہ ہمارے ایک ہزار سبسکرائب ہونے والے ہیں ہمارے ایک ہزار سبسکرائب ہونے میں ہماری توڑی سی مدد کر دی جائے اور اس پہ ملتے ہیں کسی نئے ٹوپک کے ساتھ کسی نئے ویڈیو کے ساتھ جب تک اپنے دوست باری خان اور فیاد زکرے کو اجازت دیجئے گا ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا اینچہ ایبل ایکن ضرور پرس کر دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ پائے پر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ